اسلام علیکم آپ کا ہوسٹ فیاض بٹ آپ کی خدمت میں ایک بڑی لذیذ ریسپی لے کر حاضر حدمت ہے اور جیسا کہ ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں عید الحضہ جو ہے وہ قریب ہے تو اس کے لیے مجھے کافی ریکویسٹ وغیرہ آ رہی ہیں دوست اخباب وغیرہ کی رشتہ داروں عزیزوں کی کہ عید کے لیے کچھ سپیشل جو ہے وہ چیزیں آپ ہمیں ان کی ریسپی بتائیں تو آج میں آپ کو مٹن بنا ہوا مٹن کیسے بنتا ہے لذیذ مٹن تو میں اس کی ریسپی انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا تو یہ کھانے میں نائز لذیذ ہے عید میں عید کا دن جو ہوتا ہے وہ کھانے پینے کا دن ہے جیسے سنت رسول بھی ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ کھانے پینے کا دن ہے تو گھروں میں گوشت بھی وافر ہوتا ہے تو یہ آپ گھر میں ضرور بنائیے گا میں مختلف قسم کی ریسپیز آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا تو جو بھی پسند آئے یہ تروں تین چر چھوٹیاں ہیں ماشاءاللہ سے تو آپ گھروں میں ضرور بنا کر بچوں کو انشاءاللہ دیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے کیسی کیسی نعمتیں پیدا کی ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں چلتے ہیں کچھن کی طرف میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے لیے کونگونسی چیزیں درکار ہیں تو کچھن میں ناظرین کرام ہم پہنچ چکے ہیں تو یہ دیکھئے میں نے ہر چیز تقریباً تیار کر کے رکھ لی ہوئی ہے یہ ایک کلو کے قریب میں نے گوشت جو ہے چھوٹا مٹن یہ دیکھیں بکرے کا گوشت میں نے چھوٹے پیسز کروا با کے درمیانے سائز کے ان کو دو کر خوشک کر کے اپنے قریب رکھ لیا ہے تو آپ بھی ایسے کیجئے گا اکثر میں یہی کہتا ہوں کہ جو چیز چاہیے آپ پہلے سے تیار کر کے اپنے پاس کچھن میں اپنے پاس رکھ لیجئے تاکہ پکاتے ہوئے آپ کو کسی چیز کی دیکھت نہ ہو اور یہ ایک پیالہ دہی کا یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا تیار ہے اس کے علاوہ کو مسالہ جا زیادہ نہیں ہے پسا ہوا نمک پسی ہوئی سرخ میرچ پسی ہوئی خلدی اور یہ گرم مسالہ ہے ان کے علاوہ اس میں کوئی مسالہ جات بنے ہوئے گوش میں نہیں ڈلتے اور یہ ٹیماٹریں چھے سے سات عدد آپ نے ٹیماٹر لے لینے ہیں اور یہ ایک عدد پیاز ہم استعمال کریں گے اور یہ لیسن کے ہیں چار سے پانچ جوئے اور تھوڑا سا ادرک ان دونوں کو ہم کوٹ لیں گے اور یہ سبز میرچ ہے یہ بھی ہماری دوکر تیار ہے اور یہ ہرادنیا تو یہ دیکھئے یہ سب سے پہلے ہم لیسن اور ادرک کا پیسٹ بنا لیں گے ان کی کوٹائی کر کے ذرا بہترین کر کے ان کو باری باری کوٹ لیں گے تو یہ اپنے پاس تیار رکھئے گا تو یہ ٹیماٹر ہیں اور یہ پیاز دیکھئے اس کو آپ نے اس طریقے سے باریک باریک کاٹ کے اپنے قریب رکھ لینا ہے نئے آنے والے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں ریسپی پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں کیونکہ بڑی میند سے ہم آپ کے لیے یہ ریسپی لاتے ہیں تو آپ کے لائک کرنے سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو ناظرین اکرام یہ بڑی سمپل ڈش ہے پکانے میں نہائیت آسان ہے آپ کا وقت بھی بچے گا مگر کھانے میں یہ انشاءاللہ بہت لذیذ ہے انشاءاللہ آپ گھر میں بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ ضرور انجوائے کریں گے تو یہ دیکھئے یہ میں نے ایک عدد پیاز جو ہے تقریباً اس کے پیسز ایسے آپ نے ہاتھوں کو بچاتے ہوئے سیفٹی کو مدد نظر رکھتے ہوئے اس کے چھوٹے چھوٹے پیس آپ نے کارٹ لینے ہیں جی ہاں یہ عید پہ آپ ضرور بنائیے گا خود کھائیے گا مہمانوں کو بچوں کو سب کو کھلائیے گا انشاءاللہ جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا اور یہ گرین دھنیا ہے اس کو بھی آپ باریک باریک کاٹ کر اپنے قریب رکھ لیجیے تو ہو سکے تو سیلڈ بھی آپ کاٹ کر پہلے سے تیار کر کے فریج میں رکھ لیں تاکہ وہ تھنڈا ہو جائیں تو سیلڈ میں جو بھی چیزیں اویلیبل ہوں وہ اپنے پاس آپ نے رکھنی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے دھنیا کو آپ نے باریک کر لینا ہے اور جو زیادہ لمبی ہری مرچو اس کو آپ نے دو عیسوں میں تقسیم کر دینا ہے یہ آپ بیف کو بھی اس طرح بنا سکتے ہیں تو بسم اللہ کرتے ہیں چولے کی طرف چلتے ہیں آگ لگائیے چولے کو ایک پریشر کو قراب لے لیجیے اس کے اوپر گرم ہونے کے لیے رکھئے تقریباً سو ایمل کے قریب آپ نے اس میں آئل جو ہے ڈالنا ہے اگر گوشت آپ کا چربی والا ہے تو پھر آئل آپ نے کم ڈالنا ہے کیونکہ گوشت کی چربی جو ہے پھر ملٹ ہو جاتی ہے تو یہ دیکھئے میں نے آئل ڈال دیا ہے جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہو تو جو پیازم نے کٹی تھی وہ تمام کی تمام اس میں آپ نے ڈال دینی ہے تاکہ ہم اس کو لائٹ براؤن کر سکیں یہ تقریباً دس سے بارہ منٹ میں لائٹ براؤن ہو جائے گی پیاز جیسے ہی اس کو ڈام دیجئے دس منٹ کے بعد آپ دیکھئے جتنی ہمیں چاہیے زیادہ ڈارک براؤن نہیں آپ نے کرنی یہ دیکھئے یہ تقریباً لائٹ براؤن ہو چکی ہے اب جو گوش ہے آپ کے پاس وہ تمام کا تمام آپ نے پریشر ککر میں ڈال کر اس کی ذرا اچھے طریقے سے بنائی کر لینی ہے تاکہ گوش کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے اور اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے یہ پریشر ککر بہت گرم ہو چکا ہے میں رومال لے لیتا ہوں اپنے ہاتھ میں آپ بھی رومال رکھئے گا جیہاں اس طرح سے گوش کی آپ بنائی کیجئے اور نمک آپ نے ابھی اس میں ڈال دینا ہے بعد میں نمک نہیں ڈالنا نمک سے بھی اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یہ تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد آپ نے اس میں حسب ضرورت حسب ذائقہ نمک ڈال دینا ہے میں نے دو ٹی سپون نمک اس میں ڈال دیا ہے تو اس کو ڈال کر اچھے طریقے سے آپ گوش کی بنائی کیجئے اصل میں ہنڈیا کا مزہ جو ہے اس کی بنائی میں ہے جتنی بنائی کریں گے اتنی زیادہ ذائقہ دار چیز آپ کی تیار ہوگی اب جو لسن ادر کا پیسٹ ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیجئے تاکہ ہمارا لسن بھی جو ہے وہ اچھے طریقے سے پک جائے اور گوش کی سمیل بھی ختم ہو جائے اور یہ ڈال کر آپ نے اچھے طریقے سے اس کو بھون لینا ہے یہ ابھی رنگت دیکھیں گوش کی کیا ہے اور جب آپ اس کی دس سے پندرہ منٹ تک انشاءاللہ بنائی کریں گے تو دیکھئے یہ کیسا براؤن کلر میں آ جائے گا انشاءاللہ پانی زیادہ ہو تو ڈام دیجئے اگر پانی کم ہے تو اس کی بنائی کرتے جائیں یہ دس منٹ کے بعد دیکھئے آپ یہ دیکھئے گوش کا کلر کتنا براؤن چکا ہے اس کی بنائی بہترین ہو چکی ہے یہاں سے یہ ماشاءاللہ اب اگلا سٹیپ جو ہے آپ اس پہ پسی ہوئی سرخ میرچ اور خلدی یہ آپ نے اس میں ڈالنی ہے میرچ زیادہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو زیادہ ڈالیں کم استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کم ڈالیں میں نے دو چمچ تقریباً جو ہے سرخ میرچ اس میں استعمال کی ہے اور یہ ایک چمچ ہے پسی ہوئی خلدی یہ چیزیں ڈال کر اچھی طرح بھون لیجئے تاکہ میرچ کی کرواہٹ اور اس کی سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ تمام خوشبو جو ہے اس کی گوشت میں رچ بس جائے جی ہاں اس کو اچھے طریقے سے آپ نے بھون لینا ہے یہ آپ گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ اید الازخہ بھی قریب ہے یہ میں آپ کے لیے اید الازخہ کی ریسپی جو ہے وہ تقریباً لے کے آ رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو لاہوری پلاؤ مٹن پلاؤ وہ انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کی ریسپی وہ بھی بڑا لذیز بنتا ہے یہ دیکھیں اس طرح گوشت کی آپ نے بنائی کرنی ہے جب آپ شور ہو جائیں کہ میرچ جو ہے پک چکی ہے تو یہ دیکھیں ٹیماتر کے بڑے بڑے پیس میں نکار لیا ہے چھے سے سات ادر ٹیماتر ہے یہ تمام کے تمام آپ نے پریشر ککر میں ڈال دینے ہیں ڈالتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا کلر آ گیا ہے ہنڈیا کا ان کو ڈال کر درہا اچھے طریقے سے آپ بھون لیں تھوڑا سا تھوڑی سی بنائی کرنے کے بعد آپ اس کو پانچ منٹ کے لیے کبر کر دیجئے تاکہ ٹیماتر جو ہے ہمارے وہ نرم ہو جائیں یہ برانے میں بڑا آسان ہے اتنا کمپلیکیٹڈ یہ پچیدہ نہیں ہے یہ پانچ منٹ کے بعد دیکھیں ہمارے ٹیماتر تھوڑے سے نرم ہو چکے ہیں جی ہاں اب آپ نے اس میں تقریباً دو گلاس پانی جو ہے وہ انڈیل دینا ہے جس میں یہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے کیونکہ ہم نے اس کو پریشر لگانا ہے یہ پانی ہم نے ڈال دیا ہے اب اس کو آپ نے بارہ سے تیرہ منٹ کے لیے پریشر لگا دینا ہے یہ تقریباً بارہ منٹ ہو چکے ہیں آگ کو بند کر دیجئے آپ اور گیس کو ریلیز کر دیجئے بڑی اتیاط کے ساتھ جب شور ہو جائیں گیس ریلیز ہو چکی ہے تو اس کا ڈکن آپ کھول لیے یہ دیکھیں پانی کافی حد تک سوک چکا ہے اور گوشت نے اپنا آئل بھی چھوڑ دیا ہے تو اس کا اب تھوڑی اس کی بنائی اچھے طریقے سے کریں تاکہ باقی مندہ پانی بھی جو ہے وہ سوک جائے اور جو ٹماٹر تھوڑے سے اگر گلنے والے رہ گئے ہیں تو وہ بھی گل جائیں اب دہی آپ نے اس میں تقریباً چار سے پانچ چمچ سالن والے جو ہیں وہ اس میں آپ نے ڈال دینے ہیں یعنی آدھا پیالہ دہی یہ دیکھیں اتنی دہی آدھا پیالہ دہی جو ہے وہ اس میں کافی ہے کیونکہ گوشت ہمارا ایک کلو ہے اور دہی ڈال کر اس کی بنائی اچھی طرح آپ کر لیجئے یہ ناظرین اکرام انشاءاللہ بڑا لزیز بنے گا آپ کو مزہ آئے گا جب آپ گھر میں بنائیں گے تو زیادہ تر گوشت آپ دستی کا لیجئے گا اس کا بڑا مزہ آتا ہے چام کا بھی بڑا مزہ آتا ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے گرم مسالہ آدھا چمچ کے قریب گرم مسالہ اس میں ڈال دینا ہے زیادہ گرم مسالہ نہیں ڈالنا زیادہ گرم مسالہ ڈالنے سے ایک تو جو چیز آپ پکا رہے ہیں اس کی افادیت ختم ہو جاتی ہے اس کی اپنی ذاتی خوشبو جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور پھر ہنڈیا میں جو ہے وہ کڑوا پنٹ جو پیدا ہو جاتا ہے تو بڑا مناسب بقدار میں گرم مسالہ آپ استعمال کریں اور اس کی اچھے طریقے سے بنائی کریں جب بنائی ہو جائے تو پانی بھی سوک جائے تو جو آپ نے دھنیاں اور حریمچ رکھی تھی اس کو ڈال کر آگ کو دھیمہ کر دیجئے دھیمہ کر کے اس کو پانچ سات منٹ کے لیے آپ نے دم پہ رکھ دینا ہے جی ہاں اس کو دم پہ رکھ دیجئے اور اپنا سیلڈ وغیرہ بلکل تیار کر رہے ہیں بزار سے نانمگ ہوا لیں یا گھر میں چپاتی ہے اس کے ساتھ وہ بھی تیار کر لیں لیجئے ماشاءاللہ سے ہمارا گوشت بھنا ہوا جو ہے مٹن وہ بلکل تیار ہو چکا ہے تو کھانے کے لیے آپ کمر کس لیجئے یہ دیکھئے ماشاءاللہ سے خشبو کے جونکے آ رہے ہیں اور موں میں پانی آ گیا ہے اور یہ ڈی شاؤٹ ہونے کے لیے بلکل تیار ہے بسم اللہ کر کے آپ ڈی شاؤٹ کیجئے بزار سے نانمگ ہوایں ساد میں دہی کا رائتہ زیرے والا نمک والا وہ بھی بنا کے رکھیں الحمدللہ یہ دیکھیں ہمارا بنا ہوا گوشت تیار ہے خشبو کے جونکے اڑ رہے ہیں ماشاءاللہ سے آپ یہ نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں چپاتی کے ساتھ بھی کھر سکتے ہیں اور یہ پیاز میں نے علیدہ سے سرکے والا پیاز تیار کر کے رکھا ہے یہ بلیک آلیف بھی ہے گرین آلیف بھی ہے ٹماتر کھیرہ شمرہ میرج سبل میرج کھیرے تمام چیزیں لیمن وغیرہ میں نے سیلڈ بنا کے تیار کر لیا ہے اور ساتھ میں دیکھئے دہی کا رائتہ زیرے والا نمک والا وہ بھی تیار ہے تو آپ بسم اللہ کیجئے زیادہ دیر مت کیجئے کھائیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازہ ہے انشاءاللہ اگلی ریسپی پر حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی